ازیزوں میں طرف سے آپ سب کو مسیح اسو میں بہت سلام خداون کے زندہ پاک کلام میں سے گنتی دس باپ اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لئے چاندی کے دو نرسنگیں بنوا وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکر کے کوچ کے لئے کام ملانا اور جب وہ دونوں نرسنگیں پھونکیں تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر تیرے سامنے کھڑی ہو جائے اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اور اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں اور جب تم سانس باندھ کا زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہیں کوچ کریں جب تم دوبارہ سانس باندھ کا زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہیں کوچ کریں ہو سو کوچ کے لئے سانس باندھ کر زور سے نرسنگیں پھونکا کریں لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا حرون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگیں پھونکا کریں یہی آئین صدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا اس حال میں میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنے مقرر عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگیں پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد گری ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں اور دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی بیسویں تاریخ کو وہ عبر شہادت کے مسکن پر سے اٹھ گیا تب بنی اسرائیل دشت سینہ سے کوچھ کر کے نکلے اور وہ عبر دشت فاران میں ٹھہر گیا سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچھ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر سردار امدنی آپ کا بیٹا نہوس تھا اور اشکار کے قبیلے کا لشکر کا سردار صغور کا بیٹا نتنی ایل تھا اور زبلون کے قبیلے کے لشکر کا سردار حیلون کا بیٹا علیاب تھا پھر مسکن اتارا گیا اور بنی ہرسون اور بنی مراری جمسکن کو اٹھاتے تھے روانہ ہوئے پھر روبن کے لشکر کا جھنڈا آگے بڑھا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے شدرون کا بیٹا علی سور ان کے لشکر کا سردار تھا اور شماؤن کے قبیلے کے لشکر کا سردار سوری شدی کا بیٹا سلمیل تھا اور جد کے قبیلے کے لشکر کا سردار اوائل کا بیٹا علی آسف تھا پھر کھاتیوں نے جو مقدس کو اٹھاتے تھے کوچھ کیا اور ان کے پہنچنے تک مسکن کھڑا کر دیا جاتا تھا پھر بنی افرائیم کے لشکر کا جھنڈا نکلا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکر کا سردار امیود کا بیٹا علی اسما تھا اور منسی کے قبیلے کے لشکر کا سردار فدہ سور کا بیٹا جملیل تھا اور بینیابین کے قبیلے کے لشکر کا سردار جدونی کا بیٹا ابدان تھا اور بنی دان کے لشکر کا جھنڈا ان کے سب لشکروں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا اور اپنے دلوں کے مطابق چلے ان کے لشکرگاہ کا امدشدی بیٹا اخی زر تھا اور آشر کے قبیلے کے لشکر کا سردار اکران کا بیٹا فجئیل تھا اور نفتالی کے قبیلے کے لشکر کا سردار انان کا بیٹا اخیر تھا سو بنی اسرائیل اسی طرح اپنے دلوں کے مطابق کوچھ کرتے اور آگے روانہ ہوتے تھے سو موسیٰ نے اپنے خسر وائل مدیانی کے بیٹے ہو باپ سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداون نے کہا ہے کہ میں اسے تم کو دھوں گا سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے کیونکہ خداون نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتے داروں کو لوٹ کر جاؤں گا تا موسیٰ نے کہا ہم کو چھوڑ مت کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کسی طرح خیمہ زن ہونا چاہیے سو تم ہمارے لئے آنکھوں کا کام دے گا اور اگر تم ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداون ہم سے کرے گا وہی ہم تجھ سے کریں گے پھر وہ خداون کے پہاڑ سے سفر کر کے تین دن کی راہ چلے اور تینوں دن کے سفر میں خداون کے اہد کا صندوق ان کے لئے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کی آگے گے چلتا رہا اور جب لشکرگار سے کوچ کرتے تو خداون کا عبر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا تھا اٹھ اے خداون تیرے دشمن پرگندہ ہو جائیں اور جو تس سے کینا رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں اور جب وہ ٹھہ جاتا تو وہ یہ کہتا تھا اے خداون ہزار و ہزار اسرائیلیوں میں لوڑ کر آ خداون کے زندہ پاک علام کے بس سلے سے خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آمین